موسیقی اسلام علیکم کی نیوز ہیر لائنز کے ساتھ میں ہوں کچھ سے اشکر چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے رکھ کریں گے ساہی وال کا نچکاری کے حوالے سے فی میل اور میل استاد سراپا احتجاج ڈی سی روڈ پر ایجوکیشن کے دفتر کے باہر روڈ بلوک کر کے شدید احتجاج مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بہجن بتائیے گا آج کے احتجاج کے مقاصد کیا ہیں آج کے ہمارے احتجاج کا مقصد ایک تو تھا کہ ہمارے ایک ٹیا نے مسلط کیا گیا ایک غیرہ انہی طریقے سے اس کے بعد ہمارے سکولوں کی نچکاری ہو رہی ہے آوٹ سورسنگ کے نام پہ ری آرگنائزیشن کے نام پہ ہمارے ابھی ایس 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 کو ریگلر نہیں کیا گیا ہمارے پی اینڈ سرویس پروٹیکشن کے میٹرز ہیں ہمارے ایجوکیٹرز کی ابھی تک وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں ہمارے ریٹائر ہونے والے کے لیے لیو ان کیشمنٹ اور پینشن کا حق چھینا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو کے تو آج ہمارے اس احتجاج کا باعث بنی اس میں جو ابھی بنیادی چیز تھی وہ ہوتا ہے کہ یہ ٹی این نے ٹیسٹ جو بغیر کسی ہمارے جو تربیت دینے والے ادارے ہیں ان کے بغیر ہمیں جو اینہ وہ ٹیسٹ ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور رات و رات ایک ٹیسٹ آپ کو تھما دیا جائے اور آپ کہیں گی کہ ٹیپ پہ ابھی اس سادزہ کو شاید اس کا اس کو آپریٹ کرنے میں بھی ایشیو ہو تو آپ کہیں کہ وہ ٹیسٹ دینا ہے تو پھر وہ سادزہ نے جی ٹی اے کی کال پہ اس ٹیسٹ کا بائیکارٹ کیا اور برکور بائیکارٹ کیا اور وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ ممکن نہ ہو سکا تو یہ جو آج احتجاج ہے یہ کیا کہ پورے پنجاب میں ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس کا دارہ کار کہاں تک وسیع کیا جائے گا پورے پنجاب کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز جی سمید پورے پنجاب کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز جو ہیں وہ آج وہاں پہ احتجاج ہے تمام ازلا میں احتجاج ہو رہا ہے اور یہ احتجاج جو ہے اس کا دارہ کار بھی پنجاب میں ہیں پاکستان میں نہیں ہے ابھی تک پنجاب کے اندر ہے اور انشاءاللہ اب کل ہماری میٹنگ بھی ایک ہو رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہیں بات کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے شاید ہمیں کسی بڑے احتجاج کی ضرورت نہ پڑے اور یہ ہمارا سلسلہ ابھی جو دائرہ کار ہے ہمارا وہ پنجاب کے تمام پنجاب کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز تھا آج پورے پنجاب کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز پہ احتجاج ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کے سامنے گھڑنے دیکھے گی کیونکہ حکومت نے تو کافی زور لگایا ہے نجکاری کے حوالے سے دیکھیں جی ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہماری کوشش کافی یہ ہے کہ بات جو ہے نا وہ ٹیبل پہ حل ہو مذاکرات کے ذریعے حل ہو ہماری یہ مائیں بینے جو آئیں جو اس طرح سے آپ نے دیکھا یہ ایک جمع غفیر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ بیٹھی تھی تو اس طرح سے نہ ہو وہ اس طرح سے نہ بیٹھیں اور ہم جو ہیں اپنا حکومت کو اپنی بات سمجھا سکیں اور اللہ کرے کہ انہوں نے بھی ہماری بات کی سمجھ آ جائے اور یہ میٹر جی اب اس سال ہو جائے جی ہم یہاں پر مزید جو لوگ ہیں ان سے بھی گفتبو کرتے ہیں اس حوالے سے جی مزید ہمارے ساتھ یہاں پر ایک فیمل ٹیچر بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج یہ جو سکولوں کی نجکاری کی جاری ہے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گی جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ رانہ صاحب آپ نے جس طرح سے ہمارے قائدین کو ہماری یونین کے لیڈران کو جو اس وقت صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اسادزہ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ آپ ان کو عوام کنسیڈر کریں وہ عوام کے ساتھ ہیں اور وہ جس طرح سے آپ نے انہیں مخاطب کیا وہ بالکل بھی اس کے حق دار نہیں ہے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم سیویلائز سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہم ریڑی والوں کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ہم رکھشہ والوں کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ہم اس قوزز میں پوری طرح سے جانب ہے کہ آج ہم سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنے مطالبات کے لیے کھڑے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کیا اسی لیے تک دیڑ نے چنوائے تھے دن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے یہ سکولز ہمارے گھر کی طرح ہیں آج ہم ان بچوں کو نہ جانے آپ کو کیا پتہ ہمارے پڑے ہوئے بچے جو ہے وہ کون کون سے فرائے سر انجام دے رہے ہیں یہ کہاں ڈاکٹرز بن بن کے اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں اور کہاں یہ انجینئر بن کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں آپ نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی اور سب کو فلاپ کر کے رکھ دیا جی مزید ہمارے صدیر یہاں پر ایک فیمل ٹیچر موجود ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ نجکاری کے کیا مقاصد ہے آپ کے کیا مطالبات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ یہاں پہ جو کٹھے ہوئے ہیں آج تو ہمارے یہی مطالبات ہیں کہ ہمیں حکومت یہ بتائے کہ ہمارا قصور کیا ہے ہم اتنے ہائی کوالیفائیڈ لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں اپنے فرائز منصبی ہم بجا طور پہ سر انجام دے رہے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں تو ان کو کیا پرابلم ہے مطلب ہمارے حکمران ان کو اتنی بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پی جاؤ استاد دونوں یہ کونسا طریقہ ہے بات کرنے کا یہ کیا ہائی کوالیفائیڈ لوگ ہیں جو ہم پہ حکمران مسلط کیے گئے ہیں یا یہ ہے کہ وہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ اتنی پڑی لکھی قوم کو جو مرسی کہہ سکتے ہیں ان کو کچھ بھی کہنے والا کوئی نہیں ہے تو یا تو یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئیں اپنے جو وہ ان کے مطالبات ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں ہمارے قائدین کے ساتھ شیئر کریں پھر وہ ہم سے فیس ٹو فیس بات کریں تاکہ ہم ان کو جواب دیں یہ کوئی تھوڑی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی سینٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ ٹیچروں کو نکال دیں ٹیچروں کو جو ہے وہ سکولوں کو پیف کے انڈر کر دیں تو یہ کوئی خالا جی کا وڑا تھوڑی ہے ہم لوگ اتنی ڈگریاں لے کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمیں یہاں سے بھگانا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سارے جتنے ہمارے رسپیکٹڈ حکمران ہیں جو ہمارے لیے اتنے اچھے ورڈز یوز کر رہے ہیں تو وہ پلیس آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنی بھی ڈگریاں لے آئیں اور ہماری بھی ایک ایک بندے کی ڈگریاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کمپیر کریں پھر اندازہ ہو کہ پاکستانی قوم کتنی ہائی کوالیفائیڈ ہے اور کیا آیا کہ ہمارے حکمران ہماری ڈگریوں کے مطابق جو ہے وہ سرانجام دے رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز اور جو ہم پہ تومتیں لگا رہے ہیں اور جو وہ ہمارے لئے ورڈز استعمال کر رہے ہیں آیا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے بہت شکریہ یہ تھی ہمارے ساتھ ایک فیمن ٹیچر جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کیمرمن جعوید اقبال کے ساتھ حارش علی شاہ گلانی کے نیوز ساہیوال